بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی بے پایاں انعامات رحمتوں اور برکنوں سے مستفید ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر دا کر سکیں کم ہے اس کا شکر دا کرتے رہیں ہمیشہ اس کے تصور کو اپنے قلب و نظر میں جاپسی رکھیں میں ہوں تاریخ چودھری اور آج ہے دو مئی بروز ہفتہ رمضان کی ببرکت ساتھیں رحمتیں دن بہ دن گزرتی جا رہی ہیں آج انعظیم ساتھوں کا حامل اٹھا روزہ بھی چلا گیا نو رمضان انشاءاللہ صبح روزہ رکھیں گے اللہ کو یاد کریں گے اس کا جتنا بھی شکر ممکن ہے کریں گے اور کرتے ہی رکھیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرا چیرل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دوا دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ پائے شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹ سے ضرور آگار کیے گا آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے پاکستان میں کرونا اپیڈیمک پوری دنیا کی درہ محول پہ چھائی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود سیاست اپنی جگہ سیاست دانفعال ہے آٹھارمی ترمیم کا معاملہ سارے سیاسی حلقوں کی سوچوں پہ چھائیا ہوا ہے اور دیگر کی معاملات بھی زیر زمین سوچوں کا مرکز تو آج ہم اس بات پہ سوچیں گے ڈسکشن کریں گے کہ کیا شاہباز شریف سے نون لیگ کی ستارت واپس لے لی جائے گی کیا شاہد خاکان عباسی نون لیگ کے نئے پریزیڈنڈ ہوں گے اور یہ چوتھرین سار سب دوبارہ سے کیوں سرگر میں عمل ہو گئے ہیں آٹھارمی ترمیم میں امینڈمنٹ کے ذریعے کونسی وزارتیں دوبارہ سے وفا آپ کے پاس جا رہی ہیں کیا پی پی کو تنہا چھوڑ کر نون لیگ کی مدد پی ٹی اے ہی لے سکتی ہے پی ٹی اے گورنمنٹ اور بلاول کا رویہ آج کل اتنا جارحانہ کیوں ہے اس کے پیچھے کیا صفاب ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت سندھ میں لاکڈون نرم کرنے کے لیے کرونا سے نمٹنے کے لیے وفاق کو ملنے والی بیرونی امداد سے حصہ دینے کی شرط لگا دی ہے وزرائی اللہ نے وزیراعظم کے ساتھ اور کمیشن کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ فلانداری کو لاکڈون ختم گار دیا جائے گا تاکہ لوگ عید کی شاپنگ کر سکیں اور وزیراعظم نے اس کی تاہید کی تھی اور بعد میں اس کا اشارہ بھی دیا تھا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے لیکن اب ان کی طرف سے یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ آئی ایم ایف سے ورلڈ بینٹ سے ایشن ڈیولمنٹ بینٹ سے اور دیگر اداروں سے پاکستان کو جو کرونا سے نمٹنے کے لیے امداد ملی ہے اور تیل کی کیمتیں کم ہونے سے جو رہا سے پاکستان کو فینینشل سپورٹ ملی ہے اس میں سے ایک موتد بے حصہ سندھ کو دیا جائے ورنہ وہ لاکڈون ختم نہیں کریں گے تو اس شرط نے وفاق اور سندھ میں ایک نیا جگڑا کھڑا کر دیا ہے بلاول بٹو نے پریس کانفرنس میں انتہائی جارہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹونٹھی ایڈی بی ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے ملنے والی رقم اور تیل سے ہونے والی بچت میں سندھ کو حصہ نہ دیا گیا تو صوبہ اکیلہ کرونا سے نہیں لڑ سکے گا کیونکہ ہماری وزارت صحت کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں انہوں نے انتہائی جارہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے وزیراعظم پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وزیراعظم ابھی تک کنٹینر پر سوار ہے انہیں چاہیے کہ کنٹینر سے نیچے اتریں اور اپنا کام کریں اور اگر ان سے ان کا اپنا کام نہیں ہوتا تو کرسی چھوڑ دیں کوئی نیاب وزیراعظم آ جائے گا بلکہ انہوں نے بہت آگے بڑھتے ہوئے وفاق پر یہ ایزام بھی لگایا کہ وہ کرونا اپیڈیمک پر کابو پانے کے لیے اٹھائے گے سندھ کی گورنمنٹ کے اقدامات میں رکاوٹ پیدا کر رہا بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس نے ملک میں ایک نیا تنازہ کھڑا کر دیا ہے جب یہ کت یہ ہے کہ ابتدائی تیز رفتاری دکھانے کے بعد اب سندھ میں بھی وبا سے لڑنے کی عظم میں انتہائی سستی دکھائی جا رہی ہے سندھ کے ذلی ہسپتالوں کی حالت بہت خراب اور پتلی ہے سرجکل ماسک یا انہ پچانوے کی بات تو بہت دور کی بات ہے عملے کو عام ماسک بھی دستیاب نہیں ہیں اور اندرونے سندھ افراد کے ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے ابھی تک پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا گیا ہے یہاں تک کہ حسن اسکوائر کراچی میں جو کیرونٹین سینڈر بنایا گیا ہے وہاں بند کیے گئے کرونا کے مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ابھی تک ان کے ٹیسٹ بھی نہیں شروع کیے گئے نہ ہی ان کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے سینڈ میں غیر علانیہ طور پر سرکاری حسط تالوں نے مریض لینے سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے اور بینے ہی یہی حال وہاں کے پرائیویٹ ہسپیٹلز کا بھی ہے سینڈ میں وینٹیلیٹرز کی تعداد انتہائی خوفناک تک کم ہے ایسے میں اللہ نہ کرے اگر مریضوں کا رش بڑھ گیا تو سندھ کی حکومت کسی کو مون دکھانے کے قابل نہیں رہے گی مارکیٹن کھولنے یا نہ کھولنے پر بھی صوبے میں دو آراب آئی جاتی ہیں صوبہ کابینہ کے بازرکان اور میمران اسمبلی کی بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ کرونا کا خطرہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر صدق کی حکومت نے پیش کیا ہے حالانکہ یہ مرض وہاں اتنا سنگین ہے ہی نہیں جتنا صوبہ حکومت برا چڑھا کر پیش کر رہی ہے یہ بالکل واضح ہے کہ تین ہی دن قبل صوبہ حکومت مرکز حکومت کی اس تجویز سے کھلا اتفاق کر چکی ہے کہ عید سے ایک ہفتہ قبل مارکیٹنگ کھول دی جائیں گی تا کہ لوگ عید کی شاپنگ کر سکیں اس کہا تھا کہ صدر پاکستان نار فلوی خود کراچی آ کر اس کا اعلان کریں گے لیکن بیرونی امداد کی طرف جب نظریں اٹھ گئیں اور اس میں حصہ کی وصولی کی شرط لگا دی گئی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے سندگی گورنمنٹ کے روئیوں کو دیکھنے والے یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا مطالبہ مانتے ہوئے انہیں یہ رقم دے بھی دی گئی تو یہ ساری کی ساری رقم کرپشن کی نظر ہو جائے گی سندگی حکومت کو مریضوں سے کوئی دلچسپی نہیں صرف ان کی آر میں یہ حصہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ دراصل شہری سندگیٹ ٹرانسپورٹرز اور کاروباری حضرات کی اکثریت کا تعلق حکمران جماعت پی ٹی آئی کے ہمدردوں سے ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لاگڈون کھلوانا چاہتے ہیں تا کہ ان کا کاروبار چلے اور وہ روزی کما سکیں لیکن اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے پی ٹی آئی اور وفاقی گورنمنٹ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ صحت اور امن امان کے ماملات اٹھارویں ترمیم کے تحت صوبے کے پاس ہیں اس صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنے والے خلقوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ جگڑہ مزید بڑھا تو اٹھارویں ترمیم کے بعض شک کو میں تبدیلی کی باتیں سنجیدہ روخ اختیار کر جائیں گی اور اس کے لیے پی پی کو تنہا چھوڑ کر نواز لی کی مدد بھی لی جا سکتی ہے فہمیدہ حلقوں کی کافی عرصہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں رد و بدل کے ذریعہ سے صوبوں کو دیئے گئے کچھ اختیارات و وفاق کو واپس دلوائے جائیں ان میں امنومان صحت اور صوبائی ٹیکسز کے شعب شامل ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب سے کیے کہ وعدے پورے نہیں ہوئے اس لیے نون لیک کو تعاون کے لیے مادہ کرنا مشکل ہوگا تو اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے چوہدری نصار صاحب دوبارہ سے سرگر میں عمل ہوئے ہیں اور اگر شہباز شریف صاحب دوبارہ سے تعاون پر امادہ ہوگے جیسے انہوں نے سوہل وڑائز کے ڈروی میں کہا کہ لوگوں کے لیے تو ہمارا ورڈ کوئی ضدو کا بیانیا تھا لیکن اندر کھاتے ہم اسٹیبلشمنٹ سے موعدہ کر چکے تھے باتیں کر چکے تیہ کر چکے تھے کہ وزیراعظم کون ہوگا اور ہم نے کابینہ بھی بنا لی تھی لیکن لوگوں کو بے فکر بنانے کے لیے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا رہے تھے اور وہ یہ کھول کے کہہ چکے کہ اگر مریم نواز کا اور نواز شریف کا رویہ جارہانہ نہ ہوتا تو پھر اس منصوبے پہ عمل پہ جانا تھا اور مجھے وزیراعظم بننے سے اور مسلم لیگ کی کابینہ بنانے سے نواز شریف اور مریم نواز کے بیانی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور اس طرح سے اگر شہباز صاحب پھر تعاون پر امادہ ہوگے تو این ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ان سے نون لگ کی صدارت ہی چھین لی جائے اور ایسی صورت میں موسٹ فیورٹ شخص جو ہے وہ شاہد خاکان عباسی ہے جنہیں نون لیگ کا صدر بنانے کی یہ ہلکہ پوری تیاری کیے بیٹھا ہے موسیقی موسیقی